بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھنا ہے میرا یوچیوب ناظرین ابھی جو آپ نے دیکھا حکومت نے سینٹ میں الیکشن پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن کے خراجات کے متعلق جو منی کمیٹی کو بل بجوا دیا قرارداد پیش کی اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس اس وقت چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا جو کریٹیف ریو پٹیشن یعنی نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بہت سی انٹرنیشنل اہم خبریں میرے پاس موجود ہیں ان ساری چیزوں پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے جوابی وار کیا اور یہ پچیس سے تیس کرول ڈالر ابھی جو شمالی وزیرستان میں آپ کو پتہ آپریشن کی تیاری ہیں باجوہ صاحب نے دعوت دی لیکن ریٹائر فوجی افسران نے ٹھکرا دی کابینہ اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ زرداری نواز پہ بھاری پڑ گیا اور الیکشن پہ جو پارلیمنٹ میں مسائل ہیں وہ سامنے آئے لیکن ابھی جو انٹرنیشنل لیول پر عوامی انقلاب جو پک رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی وہ تمام خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرانسیسی صدر امریکہ سے لے کر چین تائیوان تک اسرائیل کا یومِ ازادی سے لے کر وہاں پر کیا پلان ہونے والا ہے اس سے تک لیکن سب سے پہلے دس اپریل کا بڑا ہنگامہ خیز دن اور اس ہنگامہ خیز دن میں چیف جسٹس کے خلاف فائزیسہ صاحب جو ہے وہ ان کی جو کریوٹیو ریویو پٹیشن ہے اب ان کا آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ پہ جو اختلافی نوٹ تھا وہ بھی ہٹایا گیا اس کی وہ کاروائی کیا کریں گے پھر الیکشن کمیشن فنڈ کی مولت آج رات ختم ہو رہی ہے کل جو دو بار اجلاس ہوئے بار بار اس پہ کیا بنا اور حمزہ شہباز شہباز شریف نائل ہونے کے لئے تیار ہے پھر کا ورانہ فسادات اور تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے افطار پارٹیاں بھی کچھ ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے میں آپ کو بہران کی صورت میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی جو عمر بندیاز صاحب نے جوابی وار کیا اور اس میں جو اختلافی نوٹ دینے والے ججز تھے انہیں اپنے ساتھ بینچ میں شامل کیا ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ وہ ججز تھے انہیں توڑا جا رہے توڑا اس نے جا رہے کہ شہباز شریف نے قاضی فائز کے خلاف جو دائر درخواست تھی وہ واپس لینے کی کوشش کی اسے ججز نے پسند نہیں کیا اب کل میں نے آپ کو ہندوستان کی پوری تفصیل بھی بتائی اب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے رہ جائیں گے کیونکہ جس طرح ابھی میں عمران ریاض کے ایک پول دیکھ رہا تھا جس میں تقریباً سب لوگوں نے یہی فیصلہ کی اسی فیصلہ جو میں دیکھ رہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے استیفے کا مطالبہ اب انہیں پتہ ہے کہ اگلی جو حکومت عمران خان کیا گی وہ دو تہائی اکسیریہ سے ویسے آئے گی تو سپریم کورٹ سے انہیں نکالا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بڑا ڈار ہے کہ اگلی حکومت انہیں فارق کرے گی اسی وجہ سے یہ چیف جسٹس بندیال نے اس پہلو پر کام شروع کر دیا علاق علاق ججز سے ایک ایک ججز کی بات سننے ہیں کیونکہ جو جسٹس جہیہ اور جسٹس ان کے ساتھ تقسیم کرنے کا معاملے میں تقسیم ہو چکے تھے بلکہ ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں عمر بندیال اور جو دانشوار معاملات خراب کرانا چاہتے ہیں جو ابھی جلاس حکومت نے سپریم کورٹ کے اکامات پر کیا فرنڈز کے لیے پیپلز پارٹی نے تو صاف کہہ دیا فرنڈز جاری نہ کریں جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن شہباز شریف عاصف زرداری کی سازش کو سمجھ گیا انہوں نے سوٹ پچھار گا کہا اگر نیل ہوئے تو شہباز شریف ہی ہوگا لیکن شہباز شریف کی گیم یہ ہے نہیں ہم اکیلے نہیں ڈوبیں گے سنم ساتھ تمہیں لے جائیں گے انہوں نے کہا پرانے بارداتی ہیں زرداری صاحب تو مریم نواز بھی یہی چاہتی تھی کہ شہباز شریف پر دباؤ ڈال کہ انہوں نے کہا ڈٹ کے کھڑے رہے چاچو جی لیکن سیاسی شہید شریف ہوگا صرف شہباز شریف اس نے سوچا کہ نہیں ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں شہباز شریف کا جو گروپ ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں فنڈز دینے کا معاملہ تاکہ سارے کے سارے کٹھے سبے دستخط کریں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دستخط بشک یہ سارے کریں لیکن ذمہ داری وزیراعظم کی ہے انفرادی طور پر جو لوگ پارلیمنٹ موجود ہیں ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں اب چند پرانے ساتھیوں میں پارلیمنٹ میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کچھ بھی نہیں ہوگا عدالت کو دباؤں میں لانے کے لیے تحریکیں قرار دا دیں جو مرضی کرتے ہیں لیکن اہم پیشرفت آ چکی ہے اب بلاول ذرداری بھی شہباز شریف کے ساتھ ہی نایل ہوا اگر ہوں گے تو اب یہ باتیں آپ کیونکہ کنفرم کرنا کچھ مشکل ہیں جو تحریک انصاف کی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پارل اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز چل رہی ہے اس پر میں میں زیادہ بات کرنا نہیں جاتا پہلے میں کنفرمیشن کارلو پھر انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں آپ کے ساتھ بات کروں دوسری طرف ججز کے لیے بھی کالم لکھے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک صحافی ہے ہمارے دوستوں نے لکھا ہے کالم اس لیول پر نیچے کہ ٹی سی ایس کی سرویس چھوٹی لگنے لگ نخرے اٹھانے میں مطلب اٹھانے دے آپ نے غرارے کرنے شروع کر دے مطلب یہ وہی شخص تھا وہ جو کہتا تھا کہ مریم نواز و عمران خان کے جلسوں میں انیس بیس کا فرق ہے میں اور اوف کلاسرہ صاحب کی بات کر رہا ہوں پھر حامد میر کی بھی ہندوستان کے سپریم کورڈ کے جاج نے ٹکا کے بستی کی پریس کونسل آف انڈیا کے چیر میں نہیں ہے کمرہ عدالت ان کا تیز ترین فیصلوں سے مشہور تھا ایک ہفتے میں سو سو فیصلے سنانے ملے مرکنڈے کاجو اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سلمان رشدی کا جو ناول لکھنے پر سخت تنقید کا نشانہ بھی انہوں نے بنایا تھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ مجھاؤ فرد کی ازادی اظہار راج ہوتی ہے عوامی مفادات سے ہم آہنگ ہونی چاہیے تو میں تو جج مرکنڈے صاحب کا ویسی پہلے بڑی عزت کرتا ہوں خاص طور پر اس معاملات سے اب یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں میں بیس سال سے جاج ہوں سپریم کورٹ کا تین دفعہ ہائی کورٹ کر رہا ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی فل کورٹ بینچ انڈیا میں بنتے نہیں دیکھا جو بینچ چیف جسٹس بنا دے وہی بینچ چلتا ہے مجھے سمجھ جاتی پاکستان میں فل کورٹ بینچ بنانے والے ڈیمانڈ بھی کیسے کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان کا قراروں تقریبا نیک جیسے ہے آپ کو تحضیرات ہند تحضیرات پاکستان وہی انگریز کے دیئے تحایف ہے بعد میں ڈیزائن تبدیلیاں ہوئیں لیکن الیکشن کروانے کے معاملے پر وفاقی حکومت مکمل طور پر استیاری میں مصروف نہ کروائیں انہوں نے پنجاب کی انتخابات کے لیے جو 21 ارب روپے کے فنڈ کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے سینٹ سینٹ سے اب منی کمیٹی جتنا مرزی گھمائیں پھرائیں بارہ بجے تکر ٹائم سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں عدالت نہ اہل قرار دے دے بلاول ذرداری کو اور شہباز شریف کو اب دیکھیں کل جتنے بھی بیوروکریٹس تھے حکومتی مشینری کے وہ سارے کے سارے اجلاس انہوں نے نکال دی کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے انہوں نے امن و امان کی صورتحال بنا کر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے یہ جی الیکشن نہ ہو اب بیوروکریٹس سرکاری افسار نے کہا ہم سپریم کورٹ کا حکم ماننے پر مجبور ہیں ہم توہین عدالت میں آپ کی معاملت نہیں کر سکتے انہوں نے اجلاس سے اٹھا دیے فنڈز کا فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ وہی معاملہ جہاں نواشی کو قطری خط لکھانے کے لیے کرم شیخ نے کہا تھا آپ خط لکھ دیں توہین عدالت کا قانون اور الیکشن کمیشن کا قانون یہ دونوں ہی بدل دیں اب انہیں یہ وردات سکھائی جا رہی میں وکیل نہیں مجھے پتا ہے آرٹیکل دو سو چار میں تبدیلی کریں یہ الیکشن نوے دن میں لے جانے کے لیے آرٹیکل دو سو بائس میں یہ کر نہیں سکتے کیونکہ سمپل قانون میں تبدیلی کرنے سے وہ فوراں کال عدم ہو جائے گا جیسے سو موٹو والا قانون آپ کو پتا ہے جلدی کال عدم ہو جائے اب اتنی سوت بچار کے بعد بھی انہوں نے زلیل و خوار ہونا ہے تو اس سے پہلے الیکشن میں جائیں ان کے جو روح روان باجوا صاحبہ ان کے بھی حالات دیکھ لیں سوشل میڈیا پر جو ایکٹیف فوجی افسران انہوں نے کہا آئے رجیم چین سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ نیریٹیب بیلڈ کر دیں انہوں نے انکار کر دیا ملکہ نہیں کیونکہ باجوا صاحب وہ غصہ آتا تھا جب عمران خان تقریر میں کہتا تھا افغانستان نے امریکہ کو شکست دی تو جو امریکہ کے حمایتی یہاں موجود تھے انہیں سخت تکلیف ہوتی تھی کہ عمران خان کیوں کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اب وہی معاملہ باجوا کہتا ہے میں نہیں کرواتا تھا لیکن اب لوگ ماننے کو تیار نہیں کیونکہ یہ ان کی مفادات کے محافظ تھے دیکھیں عمران خان نے اپنے آپ کو یوکرین کی جنگ سے الگ کیا یہ بائیس گریڈ کی افسر اس کانفرنس میں روس کی مضمت کرتے رہی آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے فرمایا تھا یہ ایک ملک میں دو حکومتیں شیڈو حکومت ان کی چلتی عمران خان بار بار یہ کہتا رہا مجھے ریجیم چینج سے ایک سال پہلے میڈل ایسٹرن مسلمان حکمران نے کہا کہ آپ کے آرمی چیف سے تعلقات خراب ہیں یہ آپ کے خلاف کیوں ہیں عمران خان نے کہا میں آؤ تو نہیں میں آؤ تو میرے آرمی چیف ہے ایک پیج پہ آپ کو پتہ یہ حکمران کون تھا یہ سعودی ولی عید محمد بن سلمان تھا اور یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ ان کے تعلقات خراب ہیں اور اس لیول پہ ہیں کیونکہ جو بلاک بنانے کے لیے جو پارٹی چل رہی تھی سعودی عرب کی بڑے عرصے سے اس کے پیچھے کام ہو رہا تھا سعودی عرب ایران کے تعلقات دوسری طرح چین روس اور سعودی عرب کے تعلقات اس پہ بڑے عرصے سے اس ٹرائنگل میں کام ہو رہا تھا یہ ایک رات و رات نہیں ہوا یہ بڑی طاقت تیل کی دولت ورلڈ آرڈر یہ خواہش تھی ان کی کوشش تھی پاکستان بھی آن بورڈ ہو جائے لیکن عمران خان آن بورڈ تھا آپ کو یاد ہوگا ملیشیا کا دورہ بھی عمران خان نے کینسل کیا تھا سعودی عرب کہنے بھی لیکن جو رجیم چینج آپریشن کرنے والے پاکستان یہ آن بورڈ نہیں تھے یہ ورلڈ آرڈر کے میں آپ کو صرف کچھ پوائنٹس بتاؤں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سعودیہ نے جس طرح سریعام امریکہ کو طلاق دی ہے کہ سی اے کا ڈریکٹر بھاگتا ہوا آگئے امریکہ اس نے کہا آپ نے چپتے چپاتے ایران سے تعلقات بھی انہالی صلاح کر لی معاہدے کر لی ہمیں پتہ نہیں چلا اب یہ تجارت کے وہ تمام معاہدے ہو رہے ہیں جس میں ڈالر کرنسی نہیں ہے ڈالر کو گرائے جا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں اب نائے تائیوان میں چین نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا وہاں سے کوئی جہاز اب تلاشی دیئے بغیر نہیں گزرتا میں آگے بتاتا ہوں اس کا مزید تجارت کا پورا کنٹرول عرب کے یمن کی جنگ میں جو میڈل ایس پہ آپ کو پتا جائے اس کی ایک لہر دوڑی تھی وہ ختم ہو چکی اسرائیل اب حزباللہ اور حماس سے ڈرتے ہوئے قطرار ہے لڑتے ہوئے اور پاکستان میں جو رجیم چینج ہے وہ واپسی کی طرف کامزن ہے شام کو دیکھ عرب ریاستوں میں دوبارہ شامل ہو گیا روس اپنا مشن تقریبا مکمل کر رہا ہے اللہ روس کو ٹیکنیکل نیوکلئیر ہتھیار ملنے لگے ہیں فرانس آستہ آستہ جو ہے وہ افریقی ممالک سے نکلتا جا رہے ہیں ایران ایس یو تھرٹی فائف ایس لے رہا ہے عرب ممارات اچھا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی لیکن الکسہ کی وجہ سے وہ انہی پیاروں پر واپس جا رہے ہیں ترکی کو دیکھ لے امریکی صفیر اپوزیشن سے ملاقات کی اردگان اس کو رغڑ کے رکھ دیا پھر بینکنگ سسٹم ہے اس کا سویفٹ سسٹم آپ کو دیکھا ہے دنیا بھرے میں جو ہے اسے کس طرح چین روس ختم کرنے جا رہے ہیں اپنے نظام میں اور بھی بہت سارے نکات ہیں ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی اس پر لیکن اب چلیں انٹرنیشنل باتیں چل نہیں ہے تو میں خبریں بھی انٹرنیشنل آپ کو دے دوں ساتھی تھا کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ ہو کیا رہے دیکھیں چین اس وقت جو ہے وہ تائیوان ان کو گھیرے گھیرہ لے لے گا تباہ کن تیاری ہے ایک تیارہ برداد بیری جہاز ہے اکتر لڑاکہ تیارے مزائل لانچر وہ تائیوان کے گرد کھڑے ہیں اور امریکہ کے جو خارجہ امور کا چیرمین ہے اس نے مک کیول اس نے بھی کہا ہے کہ چین پر آپ نے حملہ کیا تو امریکہ فوجی جو ہے وہاں بھیج دے گا اب امریکہ اس وقت جو ہے وہ تائیوان کے اردگی چین کی ساری فوجی سرگرمیوں کو بڑے عرصے نگرانی کر رہے اب ساتھ ساتھ ان ممالک کو بھی جوڑتے جا رہے مثلا فرانس وہ چین کے ساتھ جوڑنے کو تیار ہے انہوں نے کہا ہمارے اوپر امریکہ دباؤ ڈالتا ہے ہمیں فالو کریں ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ آوکس کا معاملہ جو ہے اس پہ بھی آپ کو پتا ہے امریکہ برطانی آسٹریلیا اس میں فرانس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اب دوز کا جو فرانس کو 38 ارب ڈالر کی اب دوز کا ڈیل تھی وہ آسٹریلیا کے ساتھ ہو رہی تھی لیکن اس وقت امریکہ نے جا مار کے وہ کینسل کروا کے اپنے سا کروا لی تو خود آفر دے دی انہا تو امریکہ جو ہے وہ اس معاملے یہ خوش تو نہیں ہے فرانس ان سے انہیں اس چیز میں ناراض گی ہے یورپ کے معاملے سے وہ لگ ناراض ہیں پھر اسرائیل کے مطلق بھی خبر ہے کہ وہاں 26 اپریل کو جو نیتن یاہو ہے وہ ملٹری ایکشن کروانا چاہتا ہے کیونکہ ان کی آزادی کا دن ہے اور اسی طرح چین اور پاکستان جو ہے وہ جی ٹورٹی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس پر شدید اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیوں مقبوضہ کشمیر میں چین ہے اور ارناشل پردیش میں گیارہ مقامات کے نام بھی بدلا دیئے اچھا اب آپ نے ہسنا نہیں ہے میں آپ کا بات ہوں پاکستان کی طرف سے ہندوستانی انسانی حقوق کی پہنوانیوں پر آواز اٹھائی جائی اگر آپ ہن سے میں نراث ہو جو ساؤتھ کوریا نے پچھلے دنوں نارد کریا سے تمام تعلقات ختم کر رہی ہیں یہ ساری باتیں تو دیکھیں ورلڈ آرڈر کے تناظر میں آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بلوک سیاست کا حصہ نہیں بن سکے ورلڈ آرڈر میں یہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ان کا روشان امریکہ کی طرف تھا بلکہ ان کا ان کے جتنے بھی سارے گزرے پچھلے ان سب کا دھیان ہو چین تو ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رہیں گے کبھی نہ وہ سعودی عرب میں رہیں گے وہ امریکہ کینیڈا برطانیہ بیلجیم فرانس ادھر رہیں گے جا کے وہاں پر ازادی اظہار رائے ہیں وہاں پر قانون مختلف ہے اس لئے ان بلوک کی طرف جانا آئے ان کے بچوں کی پڑھائیاں ان کے بزنسز کاروبار یہ تعلقات جو خراب تھے پھر اس نویت پر پہنچے کہ وزیر آباد کا حملہ انہیں کرانا پڑا لیکن دیکھ ایک بات بڑی سعادی سی ہے لڑائی کتنا عرصہ رہے جنگ کتنا عرصہ انجام اس کا صلح صفحی ٹیبل پہ ہے اس لئے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی باتشیت شروع ہو چکی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی پکی بات امران خان نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے پر تیار ہیں اور بلکہ امران خان نے تو دیکھیں یہاں تک ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تھی پرانے کیس نہیں چھیڑنے کسی بندے بڑے بندے پر ہاتھ نہ ڈالیں مٹی پاو پروگرام ڈال کے آگے چلیں کافی حد تک امران خان اس بات پر تیار ہے کیونکہ امران خان کو پتہ ہے جیت کے آنا ہے حکومت میں پھر انشاءاللہ تبدیلی آئیں گی امران خان نے تو یہاں تک کہا میں اپنے اوپر حملہ آور کو ماف کر دوں اس کے باوجود انہوں نے دیکھیں اس تفتیشی کو ہارٹ اٹیک کروا دیا اور باقیوں کو میسید بھی دیا ہمارا کہنا نہ مانا تو یہ ہوگا اب یہاں سے معاملات خراب ہوتے اچھے بلی چلتیو چیزیں پھر جب یہ کالادم تنظیموں کو سامنے لے آئیں دیکھیں معاملہ لدھیانی کا یا وہ ماوی آزم صاحب کا ان کا نہیں ہے ان کے والد صاحب ہی جنرل مشرف کی کہنے پر امیر زفراللہ جمالی کو ووٹ ڈال چکے وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اس قوم کو انہوں نے اشکے صحابہ اسلام دین اور جہاد کے پیچھے لگایا ہوا لیکن اصل میں اندر واردات یہ خود ڈال جاتے ہیں ابھی شمالی وزرستان میں آپریشن اپ پچھے سے پینتیس کروڑ ڈالر وہاں کے لوکل ایم این ایز مقامی نگران لے رہے ہیں وہ آن بورڈ کر رہے ہیں ان کو مال کھلا دیں گے سمجھ نہیں آرہی جن لوگوں کو ماضی میں آپ کال ادم انٹرنیشنل لیول پر کروا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپریشن آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں کیا پختونس خواہ کے وسائل کو لوٹنا ہے اب امران خان انتقامی ذہن کا مالک نہیں ہے کہ وہ یہ کر دے گا یا وہ کر دے گا اگر ایسا ہوتا تو پھر بڑی چیزیں خراب ہوتی ہیں میں ان کا باقیوں کے ساتھ موازنہ کر رہا دوزر چودہ میں رائی ورن میں آپ کو بتایا جنگلی بلے نے شریف خاندان کی ایک مور کو مار دیا قدرتی عمل تھا لیکن انہوں نے اس بلے کو بقاعدہ پولیس میں مطل کیے پھر اس جنگلی بلے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر مار کے اس کی لاش ثبوت پر دکھانی پڑی پھر وہ لاہور کی بیکری میں شباز شیفی بیٹی آپ کو پتا ہے تھوڑے ساتھ کےک دیر ہونے پر گستاخی ہوئی ملازم کو مار پیٹی اغواہ کر کے لے کے اسے یہ ان کی فیرونیت ہے ان کی اور افسوس کی بات ہے اس کی پوری سہولتکاری ریاست کرتی ہے حالانکہ حقائق ٹوٹل مختلف ہے یہ عمران خان نے تو قومی ذہن کا مند ہے وہ نہیں چھوڑے گا میں وہ نہیں چھوڑے گا مسئلہ صرف یہ ہے چھوڑے گا نہیں ہے میں چھوڑے گا نہیں شیعر افکر نے عمران خان کا سخت سیاسی مخالف تھا اس کے بیٹے امجد نیازی نے جب نہ صرف عمران خان نے اس کو اپنے گلے لگا بلکہ اپنے قزن سارے نراز کر دی میں ان کو سب کو جانتا ہوں کتنے سخت نراز ہر سے آج بھی لکھتے رہتے ہیں مسئلہ مجھے اب جمعیت کے لاہور میں ہوا تھا معاملہ جو عمران خان کا آپ کو پتا ہے وہاں عمران خان نے کسی سے کوئی انتقام نہیں ہے جماعت اسلامی سے کبھی کوئی بغض نہیں رکھا جی مجھے مارا رہا اور دیکھے رہاں خان نے کیا کیا نہیں کیا کبھی بات ہی نہیں کیا اس کو پر لفظ نہیں بولا پانچ سال آپ کو پتا ہے اس کے مقابلے میں شریف خاندان نے وہ آئیشہ حد بچاری حمزہ حد کی ویو اس نے اپنا اثر حاک مانگا پہلے اس کو پولیس والوں سے مار پڑ بھائی پھر اس کے باپ کے پلازے بن ان کے کاروبار بن ان کے ساتھ ظلم و شتم یہ تیرال قادری نے بھی ان کے خلاف زبان استعمال کی تھی تو انہوں نے مارڈل ٹاؤن پر کیا قیامت برپا کر دی ملت ہے اور پھر مریم نواز کا تو زی یہ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کلیجہ چمانے والی انشاءاللہ بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ہو سکتا ہے دوسرے وی لاغ میں آپ کے سامنے معلومات رکھوں اور کوشش کروں گا کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر رہوں اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لے جائزیں اللہ حافظ